اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ سب ابھی ابھی میں نے یہاں پر بہت بڑی گوہ دیکھی ہے ہوش اڑا دینے والی گوہ ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں سامنے وہ جا رہی ہے وہ دیکھیں آرام آرام سے جاتے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے وہ دیکھیں وہ دیکھیں بھاگ رہی ہے اس نے ہم کو دیکھ لی ہے آپ بھاگ رہی ہے آپ کو دیکھ لی ہے اس نے وہ دیکھیں یہاں پر اس نے پانی میں چھال ماری ہے یہ دیکھیں اس جگہ پر اس نے جمپ لگایا ہے وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں نکل رہی ہے وہ اوپر چاڑ رہی ہے کیمرے کا ریزارٹ سائی نہیں آئے تو اس لیے نظر نہیں آ رہی وہ دیکھیں اب چاڑ گئی ہے اوپر پہلے یہاں پر کھیل رہی تھی بہتی بڑی گوہتی وہاں پر چلی گئی اب جناب ہماری قسمات وہ تو بھاگ گئی چھپ گئی ہے یہ ہے دیہات کا علاقہ تو یہاں پر بہت زیادہ گوہ اور سان پائے جاتے ہیں پہلے اس جگہ پر تھی گوہ یہاں پر بیٹھی تھی تو یہاں سے پانی کی نیچے گری ہے اور ادھر سے نکل کر اس کنارے سے جا رہی تھی ادھر تو جب میں ادھر گیا ہوں تو وہ پانی میں گر گئی ہے جناب جی ایک اور گوہ کا بچہ یہاں پر پانی میں پڑا ہوا ہے اور کچھ دیرے پہلے ہم نے اس کنارے پر ایک گوہ دیکھی تھی تو وہ بھاگ گئی تھی اب یہ پڑی ہے یہ سامنے دیکھیں زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ جو آپ کو یلو یلو نظر آ رہی ہے اس کے نیچے یہ گوہ پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں سو گئیز ایک اور بچہ مل گیا ہے گوہ کا یہ دیکھیں یہ مرا ہوا ہے پہلے ایک بڑی گوہ ملی تھی وہ زندہ تھی وہ دریاں میں چھال مار کر چھپ گئی تھی تو پھر ایک اور بچہ مل گیا ہے وہ بھی دریاں میں چھال مار کر وہ بھی چھپ گیا ہے اور یہ تیسری گوہ ہے یہ مری ہوئی ہے یہ بھاگ نہیں سکتی یہ بلکل سوک چکی ہے لکڑی کی طرح یہ گوہ مری ہوئی ہے تو اس لیے یہ ویڈیو بنانے دے رہی ہے نہیں تو یہ بہت تیز ہوتی ہے